اسلام علیکم ڈیئر فینس امید ہے آپ سب لوگ بلکل حیریت سے آنے آلے ہو مال روڈ سے ایک نیو انٹرسٹنگ سی اپسوڈ آپ کو پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں اچھا ڈیئر فینس سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج ابھی کچھ دیر پہلے بھارش بھی ہوئی بھارش تھی تو بلکل بھی ایکسپیکٹیڈ نہیں تھی کافی اچھا خوبصورت موسم تھا بھی بھی آپ دیکھ رہے ہو کتنا خوبصورت انٹرسٹنگ سا موسم ہے لیکن اچانک سے کبھی کبھی ہمیں جو ہے وہ بھارش بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی شاپنگ سیزن چل رہا ہے مقامی لوگوں کا کافی زیادہ لوگ کے لیے جو ہے وہ شاپنگ وغیرہ کر دیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے کہ ایک ریسنٹ ویلوگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مال روڈ ہے یہ جس ٹوریس لوگوں کے لیے ہے جو مقامی لوگوں کا بزار ہے وہ یہاں سے نیچے جنرل بس ٹرینڈ کی طرف ہے اس کو رنگ روڈ کہا جاتا ہے اور ایک لور بزار بھی ہے یہ دونوں مقامی لوگوں کے بزار ہیں جس میں سے جو لور بزار ہے وہ کافی زیادہ سستا ہے تو آپ بھی اگر کوئی شاپنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہو تو میں کہنا چاہوں گا کہ رنگ روڈ یا لور بزار سے مری میں شاپنگ کریں چیز بھی بہت اچھی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ مناسب بھی دیکھنے کو ملے گی باقی یہ خوبصورت ترین ویدر ہے انشاءاللہ میں ڈیفرینٹ کلپس آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں مال روڈ کے ڈیفرینٹ پوائنٹس کے اچھا ڈیر فینڈز عید پہ اگر آپ لوگ آ رہے ہو نا تو گلیات سائٹ کے لیے دولپنڈی سائٹ کے لیے یہ مرحبہ چوک ہے مری ہیلز کا جو بورڈ آپ کو سامنے دیکھ رہے اس جگہ کا نام ہے مرحبہ چوک یہاں سے آپ کو پاکستان کے ڈیفرینٹ سٹیٹیز کے لیے جو ہے وہ گاڑیوں بکنگ پہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس سامنے گاڑی کھڑی ہے کیاری بولان اسے کہتے ہیں تو یہ یہاں سے گلیات سائٹ پہ جو ہے ایزی لی آپ کو جو وہ تین ہزار چار ہزار روپے میں لے کے جائے گی اچھی سائر کروا دے گی سارا دن آپ کے ساز رہے گی اور یہ جو چھوٹی گاڑی ہے تین ہزار روپے انتیس سو میں یہ جا رہی ہوتی ہے باقی راولپنڈی کا بھی تقریبا یہاں سے یہی کرائے لیا جاتا ہے اور اسی طرح پاکستان کے ڈیفرینٹ سٹیز میں یہاں سے گاڑیاں آویلیبل ہیں اور اس طرح جیپیو چوک سے بھی گاڑیاں آویلیبل ہیں تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا مری کے جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے ٹورسٹ کے لیے اکٹیوٹیز ہیں وہ گلیات سائٹ کے علاوہ ہماری نیو مری والی سائٹ بھی ہے جہاں پہ ایک چیئر لیفٹ بھی ہے اور انچاللہ بہت جل گلیات سائٹ والی بھی ہماری چیئر لیفٹ اپنڈ ہونے والی ہے اور ہماری یہ جو مری کی پنڈی پوائنٹ والی چیئر لیفٹ ہے اس پہ ہماری ٹوینٹی ٹوینٹی فور کی کمپلیٹ سیریز ہے میں نے تو اس پہ فری میں سفر کیا بہت مزہ کی آیا تھا بہت انجائی کیا تھا میں نے چیئر جیسے لور بزار کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا سستہ بزار ہے مقامی بزار ہے جیپیو سے بھی اس کا جو ہے وہ رستہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ مرحبہ چوک سے بھی یہ روڈ نیچے جا رہی ہے یہ بھی لور بزار کی طرف جا رہی ہے اب آہستہ آہستہ ٹورسٹ ہمیں مار روڈ پر دیکھنے کو ملنا شروع ہو گئے جنہوں نے اپنی عید یہاں پہ آکے گزارنی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ عید بھی یہاں پہ مار روڈ پہ آکے گزارنا چاہتے ہیں سو آہستہ آہستہ ہرکے پھل کے ٹورسٹ ہمیں یہاں پہ دیکھنا شروع ہو گئے باقی والز والوں نے اس دفعہ پھر بنچیز ویارہ لگائے لیکن اس دفعہ سنو فال میں اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا کہ پریویس ہیئر بغیرہ میں ہوتا رہے اس دفعہ کم ہی جو ہے وہ بنچیز ویارہ لگائیں ویسے ہر رمضان میں والز مار روڈ کے لیے کام کرتے ہیں یہ لور بزار ہے چھوٹا سا پرانا سا بہت ہی زیادہ پرانا بزار ہے یہ اتنا پرانا بزار ہے کہ انگریز زمانے کے طرز کی دکانیں یہاں پہ فلیرز ویارہ گر ویارہ بنیا یہ اوپر مار روڈ ہو گیا رہا ہے اچھا ہے اسی بزار کا دوسرا انڈ یہ ہے جو کہ جیپیو چوک سے جا رہا ہے پہلے ہم لوگ مرحبہ چوک سے کہتے ہیں اب یہ جیپیو چوک ہے یہ فینس میں تو کافی زیادہ تھک چکا ہوں پیدل چلنا اس روڈ پر کافی مشکل ہے بلکل سلوپ ہے تو یہ رہی جیپیو چوک کی سٹیشن میں آپ کو یہ بزار بتانا چاہ رہا تھا کافی اچھی چیزیں مناسب چیزیں یہاں سے آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور ایک اچھی فیل آتی ہے ایک بزار اچھا ڈیر فینس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ والز کمپنی ہر سال جو ہے وہ مار روڈ پر محنت کرتی ہے ایک خاص قسم کی سو اس دفعہ تو کوئی اتنا برفواری کے دوران سنو فال کے دوران نقصان نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی کام کیا ہے مثل میں ہر دفعہ والز کمپنی یہ بنچیز اگرہ لگاتی ہے جو آپ کو مار روڈ پر بنچیز اگرہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس ائر جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا تھا سنو فال کے دوران اس لیے کم ہی نقصان ہوا تھا سو والز کو اس دفعہ کم نقصان ہوا ہے کم خرچہ ہوا ہے والز کا باقی یہاں پہ بھی یہ بنچ لگایا ہے کاش یہ اس سائیڈ پہ لگایا ہوتا تو بننا بیٹھ کے یہ خوبصورت ترین ویو جو ہے وہ سامنے جپیو چوک کا جو ہے وہ انجوائے کر سکتا تھا تو کافی خوبصورت انٹرسٹنگ موسم آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ید کے بعد جو ہے وہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے اللہ کیا پتہ کیا چاہیں گے تو کیا ہوگا ویسے ایکسپیکٹڈ تو بارش ہے یہ لیکن سنو کیمپ ابھی بھی لگا ہے لیکن سنو کا سیزن ختم ہے انڈ ہے بالکل ختم ہے اب مشکلی ایمیس دیو ہے وہ سنو دیکھنے کو مل لی ہو باقی عید پہ کافی ٹورسٹ کا رجحان ہونے والا ہے انشاءاللہ روزانہ کی بیس پہ اگڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گی تینکیو